جبل نور ہے یہ غارِ حرا کی چوٹی آپ کو نظر آرہی ہے جبل نور کی علاقات ہے پورا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی ناظر پورا اس کا اس کی میپنگ کیوئی ہے کتنے میٹر ہے اور کیاں سے داخل ہونا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو آپ غار کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل غارِ حرا کے قریب پہنچ کر اس تک پہنچنے کے لئے غارِ حرا تک ایک بہت ہی تنگ راستہ ہے بہت ساری جٹانوں کے بیچ میں یعنی بہت ہی مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر انسان پہنچ سکتا ہے مفتی رشید احمد خرشید اوفیشل جبل نور ہے یہ غارِ حرا کی چوٹی آپ کو نظر آرہی ہے یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو غارِ حرا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ اس کے دور سے مناظر ہیں ہمارے ساتھ شیخ راشد صاحب موجود ہیں گھری فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولانا ارشد بنگش صاحب بھی ماشاءاللہ بھائی ندیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہمیں لے کر آئے ہیں صبح صبح ہم نے ان کو ڈسٹرپ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا ہے خیر دے یہ چوٹی ہے ماشاءاللہ آج چوٹی ہے انہوں نے ہمارے لئے قربانی دی ہمیں غارِ حرا دکھانے کے لئے لے جا رہے ہیں اور یہ کافی طویل ہم وہاں سے آ رہے ہیں تو یہ گاڑی میں اتنا لمبا سفر ہے میں سوچ رہا ہوں حضور علیہ السلام اس زمانے میں کیسے پیدل یہاں یا سواری پر اونٹوں پر آتے ہوں گے جاتے ہوں گے آدمی حران ہو جاتا ہے اتنا لمبا سفر پہلے تو میرے خیال سے ناشتہ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ باؤں گا اس کے لئے 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 یہ غارِ حرا کی طرف وستہ جا رہا ہے اوپر یہ جبل انوان کی علا تھا پورا یہ وہ مقام ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی نازی وہاں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دیکھیں لوک جا رہے ہیں زائری زائرین کے لئے یہاں آکے وہ رہنمائی لے سکتے ہیں پورا سینٹر ہے یہاں پر اس کی جوگرافیہ یہ معلومات لکھی ہوئی ہیں یہ غارِ حرا کا جو پہاڑ ہے یہ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں ہے مسجد حرام کے شمال مشرق میں ہے اور غارِ حرا میں اور مسجد حرام میں تقریباً چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے آس پاس یہ چار مقامات ہیں مسجد حرام ہے وادی ابراہیم ہے منہ ہے جب اللہ سبیر ہے اس کے بارے میں مزید کچھ جیولوجیکل انفرمیشن ہے یہاں انہوں نے کل گائیڈ لائنز دیوی ہیں بے فور کلائمنگ اف دکیب حجز و معاہد السعود من خلال التطریق الخاص بسعود طرات التعلیمات الخاصہ بسعود یہاں پر کچھ اور ارشادات اور گائیڈ لائنز ہیں خلال کچھ چلے گی بس دیلہ بارے یہ خیب بناب دا یہ اس کی تصویری جھلکیاں یہاں پر دیوی ہیں یہاں پر اس کا نقشہ بنایا ہوئے یہ پورا اس کا اس کی میپنگ کی ہوئی یہ کتنے میٹر ہیں اور کیاں سے داخل ہونا ہے بغیرہ بغیرہ یہاں تقریبا کچھ آدھے یہ قریب شاید اس سے کم پر آگے ہیں یہاں بھی مفید سفر اوپر کا جاری ہے یہاں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہاں پہاڑ نظر آ رہا ہوں یہ جو آپ غار کا حصہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل غار حیرہ کے قریب پہنچ کر اس تک پہنچنے کے لئے غار حیرہ تک ایک بہت ہی تنگ راستہ ہے بہت ساری چٹانوں کے بیچ میں یعنی بہت ہی مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر انسان پہنچ سکتا ہے تو آپ ذرا اس کے اندر کے یہ مناظر دیکھیں اور ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال بعد یہ اس پوزیشن اس حالت میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں تشریف لائے ہوں گے اور یہ پورا سفر جو آپ نے پورا رستہ میں نے دکھایا اتنا مشقت والی چڑھائی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چڑھتے ہوں گے یہاں کر عبادت کرتے ہوں گے حضرت جبریل علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے آپ پہ وہی نازل ہوئی ذرا حضور کی زندگی کے اس حصے کو حضور کی ان تکلیفوں اور مشقتوں کا احساس کریں اور پھر دیکھیں کہ ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں ہم دو دن پہلے آئے تھے مکہ مکرمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمری کی سعادت اطاف فرمائی ہمارے بھائی ندیم ہے ماشاءاللہ ہی ہمیں یہاں لے کر آئے غارِ حرہ بڑی ایک تمنا تھی عارضو تھی کہ اس مقام اس مقدس جگہ پر حاضری ہو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر آ کر بہت شدت سے اس بات کا حساس ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑی دیر اگر تصور کریں کہ اس زمانے میں چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت اور کتنی تکلیفیں برداشت کر کے یہاں آتے ہوں گے یہاں عبادت کرتے ہوں گے اس وقت یہاں چڑھنا اتنا مشکل ہے تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی ہم نیچے سے آ رہے تھے تو میں نے آپ کو کچھ سیارت کروائی اس جگہ کی کہ بیت اللہ سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً چار ساڑھے چار کلومیٹر ہے وہاں سے چار کلومیٹر پھر جو پہاڑی کے اوپر آپ چڑھتے چلے جائیں ہم ظاہر ہے کہ اس کا ایک ایک سٹیپ جہاں ہم اندر گئیں شاید کچھ ویڈیو میں مناظر ایٹ کریں وہاں تو اندر جانے کی جگہ نہیں ہے بلکل لگ لگ کے پتھروں کے بیچ بیچ میں سے آپ کو نکلنا ہوگا تو یہ وہ مقام ہے مقادس جگہ ہے جہاں پر قرآن کریم کی پہلی وہی حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور آپ علیہ السلام کو ایک دفعہ زور سے سینے سے لگایا بھینچا پھر زور سے کہا اقرأ آپ نے فرمایا مانا بقارے میں پڑھ نہیں سکتا پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پھر حضرت جبریل نے فرمایا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ وہی اسلام کی پہلی یہاں پہ نازل ہوئی تو بس یہاں پر جب آدمی آتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اللہ نے اگر حمد دی ہے کچھ طاقت ہے پیروں میں چلنے کی تو ضرور اس طرح کے مقامات پہ جانا چاہیے اور اس کی زیارت کرنی چاہیے وہاں جا کے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما دے ان کی جنت میں ان کی حیامت کے دن میں ان کی شفاعت نصیب فرما دے اور یہاں آنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی صحابہ اکرام کی مشقتوں کا ان کی تکلیفوں کا اندازہ اور احساس ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے محنت اور حمد اور مشقت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے تو قدردانی کی توفیق اگر ہو جائے یہاں آنے سے یہ احساس بھی بیدار ہو جائے یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہوگا